بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سینچریز کا سفر تیہ کرتے کرتے منی کے ایولوشن میں تھوڑے مادرن زمانے میں آ گئے ہیں یعنی کہ یہ وہ چیز تک ہم پہنچ گئے ہیں جو ہماری زندگیوں میں یوز ہو رہی ہے یا ہوتی رہی ہے گو کہ ہماری زندگی میں اس سے زیادہ ایڈوانس فارمز میں بھی منی آ گئی ہے لیکن بارال یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم زندگی میں اس میں سے کچھ آپ نے دیکھی ہوں گی کچھ آپ نے نہیں دیکھی تو ہم ایولوشن میں اب اور سٹیپس دیکھتے ہیں جس میں سے کچھ چیزیں آپ سے پرانی ہیں میرے سے پرانی ہیں لیکن کچھ ہم نے اس زمانے میں دیکھی بھی ہیں دیکھیں پیپر منی آج کل یوز ہوتی ہے کرنسی نوٹس ہوتی ہے پیپر منی کی بھی ایک اپنی ہسٹری اب یہ ہسٹری کیا ہے یہ ہسٹری یہ ہے کہ گولڈ چکے جب یوز ہوتا تھا تو گولڈ چوری ہو سکتا ہے گولڈ چوری ہو سکتا ہے تو گولڈ کو کیا کرتے تھے لوگ گولڈ سمیت کے پاس محفوظ رکھوا دیتے تھے گولڈ سمیت ان کو اس کے بدلے میں ایک رسید ایشو کرتا تھا ایک ریسیٹ ایشو ہوتی تھی کہ میرا اتنا گولڈ گولڈ سمیت کے پاس ہے لیٹر آن یہ ہونا شروع ہو گیا کہ وہ جو رسید میرے پاس ہے گولڈ کی اب چونکہ وہ گارنٹی ہے اس چیز کی کہ میرے پاس گولڈ ہے اور وہ گولڈ سمیت کے پاس پڑا ہے اور گولڈ سمیت کی ایک میرے پاس سیل جو ہے وہ ایک ریٹن ریسیٹ ہے تو میں کیا کرتا کہ میں نے اس ریسیٹ کو ٹرانزیکشن میں یوز ہونا شروع کر دیا کیا مطلب میں نے آپ سے کوئی چیز خریدی میں نے آپ کو وہ ریسیٹ دے دی یعنی کہ گولڈ سمیت سے آپ آپ گولڈ آپ لیں گے میری یونرشپ ختم ہو تو اس کا مطلب ہے پیچھے گولڈ تھا لیکن ریسیٹ جو پیپر کی فارم میں تھی وہ ٹرانزیکشن میں سٹارٹ ہونا شروع ہو گئی یہ اوریجن تھا پیپر ملی کا اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر گولڈ سمیت سے بات آگے چلی گئی اور سینٹرل بینکس نے وہی ریسیٹس ایشو کرنا شروع کرتی اور سینٹرل بینک کے پاس گولڈ ہوتا تھا اور وہ ریسیٹ ایشو کرتا تھا لیکن اس میں ریسیٹ زیادہ زیادہ سٹینڈرڈائزد ہو گئی کہ جی یہ میرے پاس اگر گولڈ فار ایکزیمپل ٹین گرامز کا بھی ہے تو ہو سکتا ہے ون گرام ایچ کے اگینسٹ ایک رسید ہو یعنی کہ سمال پیسز میں دوسرا یہ ریکٹینگولر ٹائپ کی جو ریسیٹس ہوتی تھی یہ موسٹلی سینٹرل بینک کی ہینڈ ریٹن ایشو کی جاتی تھی یہ وقت ہے نا وقت کے ساتھ چیزیں آگے بڑھتی گئیں تو ہینڈ ریٹن یہ ریسیٹس سینٹرل بینک ایشو کرتا رہا اس کا فائدہ یہ تھا کہ کنورین گارنٹیڈ تھا کہ جب میں سینٹرل بینک کی آفیشل سیل کے ساتھ یہ ریسیٹ کسی کو دوں گا وہ اگر وہی اٹھا مجھے تو اس نے اس کے بدلے میں گوڈز یا سرویسز سیل کر دی وہ اگر وہی ریسیٹ اٹھا کے سینٹرل بینک کے پاس چلا جائے تو سینٹرل بینک کی طرف سے گارنٹیڈ تھا کہ وہ اس کو گولڈ میں کنورٹ کر دے گا یعنی کہ جب آپ یہ ریسیٹ سینٹرل بینک کو دیں گے سینٹرل بینک آپ کو اس کے بدلے گولڈ دے گا اب چونکہ یہ گارنٹیڈ تھا تو پھر بھلے میں ریسیٹ کو گولڈ میں کنورٹ نہ بھی کروں تو میرے ذہن میں تو یہ چیز کلیر تھی کہ میں جب چاہوں گا اس کو گولڈ میں کنورٹ کر لوں گا تو اس کا مطلب ہے یہ پیپر منی کی فارم کنورٹیبل تھی گولڈ اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد فیٹ منی کا انٹروڈکشن ہوا اب یہ وہ فیٹ منی ہے جو ہمارے زمانے میں ہے جس کو ہم آج بھی یوز کرتے ہیں یہ ایسی پیپر منی ہے جس کی انٹرنزک ویلیو نہیں ہے نمبر ون یہ گولڈ سے یا کسی میٹل سے کنورٹیبل نہیں ہے میرے ہاتھ میں جو ہزار روپے کا نوٹ ہو اور میں شاپ کیپر کے پاس جاؤں تو شاپ کیپر اس کو اس لیے نہیں ایکسپٹ کرتا کہ اس کے پیچھے گولڈ پڑا ہے جب میں سنٹرل بینک کے پاس لے کے جاؤں گا تو وہ مجھے اس کے بدلے گولڈ دے دے گا نہیں یہ کلیر کر لیں اپنے ذہن میں کہ جو آج کی کرنسی ہے جیسے میں نے آپ کو اگزیمپل دوں ہزار روپے کا نوٹ ہے پانچ ہزار کا نوٹ ہے سو روپے کا نوٹ ہے وہ کسی بھی میٹل سے کنورٹیبل نہیں اگر وہ کنورٹیبل ہے تو وہ نوٹ سے کنورٹیبل ہے ہزار روپے کا جو نوٹ ہے وہ دس سو کے نوٹس کے ساتھ کنورٹیبل وہ کسی گولڈ سلور کاپر نکل کسی کے ساتھ کنورٹیبل یہ بات کلیر کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیئٹ منی کنورٹیبل نہیں ہے اس کی انٹرنزک ویلیو نہیں ہے ایکسٹرنزک ہے پھر سوال یہ ہے کہ وہ ایکسپٹیڈ کیوں ہے ایکسپٹیڈ اس لیے ہے کہ وہ لیگل ٹینڈر ہے یعنی کہ اس کی قانونی حیثیت ہے قانونی حیثیت کیسے انشور ہوگی وہ ایسے ہوگی آپ فار اگزیمپل اپنا ٹیکس جمع کروانا چاہیں آپ روپی میں کروا سکتے ہیں گھومنٹ انکار نہیں کر سکتی کہ بھئی آپ تو ویٹ کے پرڈیوسر ہمیں ویٹ دے دو آپ ہمیں یہ نوٹ کیوں دے رہے ہو یہ پیس آف پیپر کیوں دے رہے ہو ٹیکس لائیبلیٹی آپ اس میں دے سکتے ہیں آپ اسے اپنی ڈیٹ کی پیمنٹ کلیر کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں تو اس کے پیچھے اس کی ایک لیگل سٹیٹس ہے اس کی اپنی کوئی ویلیو نہیں ہے نہ وہ کنورٹیبل ہے اور نارملی جب نوٹ بنایا جاتا ہے اس میں کلچر بھی دکھایا جاتا ہے یہ ایک آپ کو جسٹ ٹرینڈ بتا رہا ہوں جیسے آپ پاکستانی نوٹ میں کسی کے پیچھے دیکھیں بادشاہی ماسک ہوگی کسی کے پیچھے دیکھیں تو جو زیارت میں قائد آزم کی ریزیڈنسی ہے وہ ہوگی کہیں پہ جو ہے وہ آپ کے پاس پشاور میں اسلامیاں کالیج ہوگا یا کوئی ڈیفرنٹ بیلڈنگز اس طرح کی ہوں گی یہ آپ کا کلچر شو کرتی اچھا فیٹ منی میں ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ تو پہلے گولڈ جو تھا وہ کمارڈٹی منی کے مقابلے میں کم ویٹ رکھتا تھا اب جو فیٹ منی پیپر منی آگئی یہ اور لائٹر ہو گیا یعنی کہ گولڈ پھر کوئی ویلیو رکھتا تھا کوئی ویٹ رکھتا تھا اب پیپر منی کا جو ہے وہ ویٹ اس کے مقابلے میں تو بہت ہی کم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپر منی کو کیری کرنا آسان ہوگی دوسرا یہ ہے کہ پیپر منی ٹرسٹ اس کی جو ہے اس کی ویلیو ہے وہ ٹرسٹ بیسٹ ہے گولڈ کی ٹرسٹ بیسٹ نہیں ہے پیپر کی ٹرسٹ بیسٹ ہے اور تیسری چیز اگر آپ کو فیٹ منی کے بارے میں بتاؤں تو اس میں یہ ہے کہ اس کی کاؤنٹر فیٹنگ آل موسٹ ایمپوسیبل ہے یعنی کہ آپ نقلی نوٹ کوئی بنا تو سکتا ہے لیکن آپ اس کی پہچان کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ پوائنٹس ہوتے ہیں آپ نہیں کر سکتے کسی بینکر سے کروا سکتے ہیں کسی مشین سے چیک ہو سکتا ہے تو اگزیکٹلی وہ نوٹ بنا لینا جو نوٹ گورنمنٹ ایشو کرتی ہے یا سٹیٹ بینک یا سینٹرل بینک ایشو کرتا ہے گورنمنٹ کی گیرنٹی کے ساتھ آپ اس کی کاؤپی کرنا بھی چاہیں کوئی بندہ اس کی کاؤپی کرنا بھی چاہے تو ہنڈرڈ پرسنٹ ویسا نہیں بنا سکتا تو یہ بھی اس کا ایک پلس پوائنٹ ہے اچھا یہ جو فیٹ منی ہے اس کے بارے میں ایک پوائنٹ اور بھی کلیر کریں کہ چونکہ یہ کانٹریز کی شروع اپنی شروع کی ہوئی کرنسی ہے اس کے پیچھے گولڈ نہیں ہے تو اس لیے یہ کرنسی چینج بھی ہو سکتی ہے اس کی ایک مثال جو آپ ریسنٹ ڈیسٹری میں دیکھ سکتے ہیں کہ فار ایکزیمپل آپ کے پاس جو جرمن کرنسی تھی ڈوشے مارک اس کے بعد وہ یوروں میں کنورٹ ہو گئی فرانس کی کرنسی یوروں میں کنورٹ ہو گئی تو ڈیفرنٹ کرنسیز تھی وہ کسی اور ڈیفرنٹ کرنسی میں کنورٹ ہو گئی تو گولڈ تو کسی دوسری چیز میں کنورٹ نہیں گولڈ تو گولڈ ہے لیکن چونکہ پیپر منی میں ایکسٹرنسک ویلیو ہے اور اس کا ایک لیگل سٹیٹس ہے اور ٹرسٹ بیسٹ اس کی ویلیو ہوتی ہے تو کوئی کنٹری اپنے ملک کی کرنسی چینج کر سکتا ہے اس سینس میں کہ جیسے کوئی دو کنٹری چار کنٹریز مل کے ایک نئی کرنسی ایشو کر سکتے ہیں یا اور کسی طریقے سے بھی آپ کرنسی چینج کرنا چاہیں it's possible شکریہ شکریہ